موسیقی 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 ڈلی ڈلی نئے ہیمن سورین لے سکتے ہیں تو کی جس طریقے سے ایڈی کی اب ایکشن موڈ میں ایڈی آ چکی ہے اس میں سمحاؤنا ہے کہ ہیمن سورین کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے بسنے کے لیے وہ اپنا سیف سائٹ نکالیں گے اور لیکن جس طریقے سے آج ایڈی سوہ سے ایکشن موڈ میں آئی ہے اس سے جھارکھنڈ موکتی مورجا کے نتاؤں کی پرشانیاں جرور بڑھ گئی ہے ہنڈنبرگ گروپ سے جڑے ماملے میں اڈانی گروپ کو بڑی رہا تلی ہے سپریم کورٹ نے ماملے کی جانچ ایس آئیٹی سے کرائے جانے کی مانگوانی یاجکہ کو خارج کر دی ہے اڈانی ہنڈنبرگ ماملے پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ نے سیوی کو اس ماملے کی جانچ کے لیے تین مہینے کا اور وقت دیا ہے چوبیس ماملوں میں سے بائیس پہ جانچ پوری ہو گئی ہے اور ان بچے وہ دو ماملوں کے لیے سپریم کورٹ نے سیوی کو فلحال تین مہینے کا سمیں اور دے دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ سیوی کی اب تک کی جانچ میں کوئی خامین نہیں پائی گئی ہے کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سیوی کی جانچ میں ایس آئیٹی کو اس ماملے کی جانچ نہیں سوپی جائے گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے نہ کیول اڈانی گروپ کو رہات ملی ہوگی بلکہ سیوی کو بھی رہات ملی ہوگی کیونکہ اس مسئلے کو لے کر سیوی پر دی پھر سارے سوال کھڑے کی جا رہے تھے کیمرہ میں نے بھرتراوت کے ساتھ پروہا کرمیشرا 1024 کانگریس کے نیا یاترہ کے کارٹ کے روپ میں بیجے پی نے اپنا چناؤی کیلینڈر تیار کر لیا ہے 22 تاریخ کو رام مندر کے ادھاٹن کے بعد بیجے پی کے ٹاپ چار نیتا سبھی کمجور 160 سیٹوں کے کلسٹر میں دورہ کریں گے یعنی گری منتری امیت سا پردان منتری نریند موڈی جے پی نڈڈا اور رکشہ منتری راجنات سنگھ 160 جو بیجے پی کی کمجور سیٹ ہے ان کو کلسٹرز میں بات کر وہاں دورہ کریں گے اتنا ہی نہیں بیجے پی کا یوہا مورچہ جو کی لگ بھگ 10 کروڑ سے زیادہ یوہا ووٹرز اس وار ہوں گے ان تک پہنچیں گے اور وہیں 22 تاریخ کے بعد سے دیش میں تمام جگہوں پہ پردان منتری نریند موڈی سمیت بیجے پی کے سبھی ٹاپ چار نیتا یاترہ کریں گے تو کل ملا کر لگ بھگ جب تک کانگریس پارٹی کی نیا یاترہ چلے گی اس کے کارٹ کے طور پہ 25 مارچ تک بیجے پی کا لگاتار کارکرم چلتا رہے گا اور جہر سی بات ہے کہ نیا یاترہ چکی عام لوگوں تک پہنچے گی بیجے پی بھی اس کے جر یہ عام لوگوں تک پہنچنے کا پریاس کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ جو پورا سیڈیول بنایا گیا ہے بیجے پی کی طرف سے وہ کانگریس کی نیا یاترہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کیونکہ نیا یاترہ بھی 20 تاریخ کے آس پاس مارچ میں ختم ہو رہی ہے اور بیجے پی کا چناؤی سیڈیول جو فیلحال ابھی مارچ تک کا بنا ہے اس میں 25 مارچ تک کی تاریخ انکیت ہے کہ اس سمائے تک بیجے پی دھواندھار کیمپین دیش بھر میں چلائے گی کرا میں نبھائی کے ساتھ کمار گورب نیو 24 ڈلی مدیہ پردیش کے پورو مکھی منتری شیورا سینگھ چوہان کا جو تاجہ بیان سامنے آئے اس کے کئی سیاسی مائنے بھی نکالے جانے لگے ہیں شیورا سینگھ چوہان اپنے ویڈان سوہ شیطر بھوڈنی پہنچے تھے اور اس سے ساتھ ہی شیورا سینگھ چوہان نے یہ بھی کہا کہ مکھی منتری کے پد تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ماما اور بھائیہ کا پدر کوئی ان سے چھین نہیں سکتا کسی دوران جو مہلائے ہیں وہ ان سے ملی اور وہ ان کے آنسوں نکال آئے اس بیان کو لے کر اب کئی طرح کے پرتیگریائیں بھی سامنے آنے لگی ہیں اور بہت تیجی سے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہا ہے شیورا سینگ چوہان نے آخر اس بات کو کیوں کہا آپ کو بتا دیں کہ شیورا سینگ چوہان لمبے وقت تک مکھی منتری رہے سالے سولہ سال ان کا مکھی منتری کا کاریکال رہا ہے لیکن اس بات بی جے پی نے ایک بڑا بدلاب کرتے ہوئے مکھی منتری میں سرکار بننے کے بعد ایک نئے چہرے جو کر مہنی آدب کی مکھی منتری بنایا لیکن شیورا سینگ چوہان کی اگلی بھومے کا کیا ہوگی اس بات پر ابھی پوری ترے سنشبہ برکرار ہے اس بھی شیورا سینگ چوہان کا یہ تازہ بیان اب سرکیوں میں ہے کیمرہ پرسن کملیش بیاس کے ساتھ نیو شنٹی پور مدی پردیش بیہار میں میسن دوہجار چوہبیس کو لے کر بی جے پی نے اپنی پوری رانیتی تیہ کر لی ہے اگلے دو مہینے یعنی جنوری پھروری میں بی جے پی پورے راج بھر میں کھڑیب دس ریلی کرے گی جن سبھا پردھان منطری نرید مودی گریہ منطری امیت سا راجنا سنگھ اور جے پی نڈا کی ہوگی ریلی کے لیے بی جے پی نے بیہار کو دس کلسٹر میں باٹا ہے ان سبھی کلسٹر میں کم سے کم ایک بری ریلی ہوگی راجی کائی کی کوشش ہے کم سے کم تین چار ریلی پردھان منطری کی ہو پردھان منطری کی سبھا بے گوسرہ اور پرنیا میں ہو سکتی ہے وہیں تین سے چار ریلی امیت سا تین سے چار ریلی جے پی نڈا اور ایک سے دو ریلی راجنات سنگھ کی ہوگی اس کے علاوہ جلابار ریلی بھی آئیوجیت کی جائے گی باٹی نے اس پر اب کی پار مودی سرکار اور اگلی بار چار سو پار کا نارہ دیا ہے مدہ چاہے سیٹ سیڈنگ کو لے کر ہو امیدوار کے نام کو لے کر ہو یا پھر جن سبھا کو لے کر یہ سچ ہے کی انڈیا گٹوندھن سے دو قدم آگے انڈیا گٹوندھن نجر آ رہی ہے کامرابین ریسی کے ساتھ سوراکمار پٹنا نیو سنڈی فور نسی پی شرط پاور گھٹ کا دو دیفشہ شیویر شریڈی میں چل رہا ہے پارٹی فوٹ کے بار شرط گھٹ کا یہ پہلا شیویر ہے جس میں راجبھر سے پارٹی کارے کرتا پت ادھکاری اور نیتا پہنچے ہوئے ہیں اس شیویر کا حصہ بننے کے لیے خود شرط پاور شریڈی پہنچے ہوئے ہیں آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے شیویر کافی اہم مانا جا رہا ہے اس شیویر کے ذریعے شرط پاور پارٹی نیتا اور کارے کرتاو کو چناؤں کی تیاری میں جھٹنے کا نردیش دے گے لیکن شرط پاور کے پوتے اور کرجت کھیڑ کے ویدھائیک روید پاور اس کیمپ سے ندارت ہے دراصل پچھلے کچھ دنوں سے اس بات کی چرچہ چل رہی ہے کہ پارٹی کے پردیس ادھکش جن پاٹیل اور روید پاور کے بیچ ویواد چل رہا ہے اور اسی ویواد کے چلتے جن پاٹیل کی ادھکشتہ میں ہو رہا ہے اس کیمپ سے روید پاور ندارت ہے حالانکہ جب اس بارے میں جن پاٹیل سے پوچھا گیا تو پاٹیل نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شیویر دو دن تک چلے گا روید پاور فلال ویدیش میں ہے اور گروہر کے دن روید پاور اس شیویر کا حصہ بن سکتے ہیں کیمپر پشنا کلیشنگ تھاکور کے ساتھ انکوز جیسوال نیوز ٹینڈی فر مومبائی لوگ سبات چناؤں کو لے کر مہاراش میں شیف سینہ پیچے پی اور نسی پی اجید پوار گھٹ میں سمجھوتا ہو چکا ہے یہاں پر تینوں پارٹیاں مہایوتی کے نام سے چناؤں بھی میدان میں اتریں گی ان کے علاوہ چھوٹے آٹ دل بھی ان کا ساتھ وہاں پر دیں گے آج تینوں پارٹیوں کے نیتاؤں نے مومبائی میں ایک پرس پر پرس لے کر اس گڑ بندن کی گھوشنا وہاں پر کی لیکن کونسی پارٹی کو کتنی سیٹ ملے گی اور کونسا امیدوار کہاں سے اترے گا اس کے بارے میں کوئی باتچیت نہیں کی گئی بی جی پی کے پردیش شدیکش چندر شکر باون کولے نے کہا کہ 14 جنوری سے بہاراس کے 36 جلوں میں تینوں پارٹیوں کے نیتاؤں کے ساتھ وہاں پر ستانیے نیتا ایک ریلی کو سمبودیت کریں گے اس کے علاوہ فروری میں یہاں پر دیویندر فرنبیس مکہ منتری اکنار شندے اور اجید پاوار کی ریلی آ وہاں پر ہونے والی ہے چندر شکر باون کولے نے کہا کہ 48 نت سے 45 سیٹ یہاں پر مہا یوتی جیتے گی اور مہا بکاس آگاڑی صرف تین سیٹوں پر ویجائی ہوگی کیامرمند انچل سنگھ خاکور کے ساتھ ویلو جگتالے نیوز 24 ممبائی لوگ سواد چناؤں کی تیاریوں کے لیے گجرات بیجے پی نے پورو منتریوں کو اتارا میدان میں گجرات نے لوگ سواد کی تمام سب کی سٹیٹوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے گجرات بیجے پی نے سینئر منتریوں کو سب سے پہلے میدان میں اتارا ان منتریوں کو تیزیلوں کی جنہداری ستاپی گئی ہے کسان مورچہ کے نیتا باؤ بھائی جیبالیا کو مہسانہ سابر کٹھا اور سوریندر نگر کسی بیٹیل کو گاندھی نگر ایندماد پورو اور پسچن ویدھایت امیت تھاکر کو کچھ مراش کٹا اور پاتن کی سیٹ تو وڑوز راہ چھوٹا اودے پورو اور بھروت سیٹ کی ذیمہ داری پورو وکرہ راجمنتری پردیب سنگھ جانجا کو سوپی گئی ہے تو پورو منتری بھوپیندر سنگھ چوداسمہ کو بھاونگر جنہ کرو اور امرلی کی سیٹ کا پر بھارسوں پا گیا ہے بھائی راجکوٹ پورو وندر اور جامنگر سیٹ کی ذیمہ داری پورو منتری آرسی پھلزو کو تو داہوٹ کھیڑا پنچمال اور آرنج سیٹ کی ذیمہ داری سانسد نرحری آمین کو سوپی گئی ہے دوزیار کی چھپتیس لوگ سماس سیٹوں پر جیت کی ہیٹرک لگانے کے لیے بیجے پی نے تین تین سیٹوں کا الگ کلسٹر بنایا ہے جسی کمال پارٹی کے وریش کتاو کو سوپی گئی ہے اور پاس لاکھ سے بھی زیادہ متوں سے جیت حاصل کرنے کا لکھ شکریہ گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ نئی ٹیم اپنی لوگ سماس سیٹوں پر اُتر کر موڑچہ تبھالے اس کے پہلے آگامی 6 جنوری کو ایک بہت اپنی بہترک رکھتی گئی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ امیش شاہ بھی حضیر ہو سکتے ہیں کمالل پرواستان دورین سکھ امیش شنڈی کو راجستان میں آج دن کی شروع دو بڑی تابڑ توڑ کاروائی کے ساتھ ہوئی ہے پہلی کاروائی سری راجپود کرڈی سینہ کے ادھیاک شنگو سنگو گوگا میڑی حتیہ کان سے جڑی رہی تھی ہے نہ یہ جو کس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس نے پرشانت راٹھوڑ اور نتین فوجی کے گھر پر یہ پورے چھاپے کی کاروائی کی ہے ان کے گھر اور ٹھکانوں پر دستک دی پریوار کے لوگوں سے بھی پوچھتاچ کی اور اس ہتھیاکان سے جڑے کئی راج کو کھنگالنے کی کوشش بھی کی دوسری کاروائی ادھے پور میں نظر آئی جو کی آئیکر بھی بھاگ کے ادھیکاریوں کی تھی آئیکر بھی بھاگ کے ادھیکاریوں نے ادھے پور کے دو ہوتل کاروباریوں کے گھر اور ٹھکانوں پر دستک دی اور انہوں نے چھاپے کی کاروائی میں ہوتل ریڈیشن گلیو اور ہوتل فتح کے مالکوں کے یہاں سے کئی سارے دستاویج بھی جب کیے چیزیں ایسی سامنے آئی تھی جسے پتہ لگا کہ آئیکر کی چوری ہوئی ہے اور اسی کے چلتے ہی ہے پوری کاروائی کو بھی انجام دیا گیا فلال تو یہی دیکھنا ہوگا کہ اے نئیے کو اس پوری ریڈ کے دوران کیا چیزیں ملی ہے اور آئیکر بھاگ کتنے سارے آئیکر چوری کے سبوت جھوٹا پایا ہے کیمرامن ویجے سنگھ کے ساتھ سریفتسن جائپور نیوز 24 21 دسمبر کو کوشتی سے سنیاس لینی والے ساکشی ملک نے ایک بار پھر سے برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف کہا ہے کہ ان کو لگاتار دھمکی مل رہی ہے ان کی ماں اور ان کے گھر پر لگاتار دھمکی کے فون آ رہے ہیں اور ایسے میں انہوں نے سرکار سے یہ گوہار کی ہے کہ سرکشہ کو لے کر کے قدم اٹھائے جائے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جونئر بچوں کی جو کھیل ہونے والے تھے اس کے نہ ہونے کے پیچھے وہ لوگ ہیں تو ایسے میں انہوں نے سپشٹ کر دیا ہے کہ برج بھوشن اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ وہ چاہتی ہیں کہ جیسے ہی ایڈ ہاک کمیٹی نے نیشنل چیمپنشپ کا آیوجن کی بات کہی ہے اسی طریقے سے انڈر 15, 17 اور 20 کے آیوجن بھی جلد کر آیا جائے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ سنجر سنگھ کے بھی تیور کافی سخت نظر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور لگاتار وہ بول رہے ہیں کہ کھیل منترالے دوارہ جس طریقے سے سبسپینشن ہوا ہے فیڈریشن کا وہ اس کو نہیں مانتے ہیں کیامرہ پرسن سنجر سنگھ کے ساتھ پر لیوی جھا ڈلی نیوز 24 ڈرائیور کو اوقات کہہ کر بلانے والے مدی پردیش کے شاجہ پور کلیکٹر کو آخر کار ہٹا دیا گیا ہے مدی پردیش کے مکھی منتری ڈاکٹر مہنی آدب نے ساپ کر دیا کہ اس طرح کی بھاشا مدی پردیش میں سرکار پرداشت نہیں کرے گی اور انہوں نے کہا کہ وہ خود مجدور پریوار کے بیٹے ہیں اور ایسی بھاشا کا استعمال کرنا بہت دلت ہے دراصل پورا ماملہ شاجہ پور جلے کا ہے اور ہرتال کے دوران جب ڈرائیوروں کی ہرتال تھی اس وقت ایک بیٹھک بلائی گئی تھی منگلوار کو اس بیٹھک میں کلیکٹر نے ڈرائیوروں کو بلائیا تھا ان سے پاسچیت کرنے کے لیے کہ ہرتال ختم کر دی جائے اس طوران بحث ہوئی اور ڈرائیور کو لے کر کلیکٹر کا جو بیان سامنے آیا اوقات کہہ کر بلائنا اور اس وقت ڈرائیور نے بھی بلڑ بار کرتے ہوگا کہ اسی اوقات کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اسی کا ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تب جا کر آج مکھی منتری مہنی آدم نے ایک بڑا ایکشن لیتے ہوئے کلیکٹر پر گاج گرائی ہے کلیکٹر کو ہٹا دیا ہے کیمرہ پرسن کم لیش بیانس کے سانتر پر شریفاستہ نیوز 24 مدھیا پردیش مراتہ ارکشن کو لے کر مکھی منتری ایک نات سندھے نے آندولنکاری منوج جارنگے پارٹیل سے بات کی ہے اس باتجیت میں سرکار نے مراتہ ارکشن کو لے کر اب تک کیا کیا ہے اس کی جانکاری منوج جارنگے پارٹیل کو مکھی منتری نے دی لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس بیٹک میں منوج جارنگے پارٹیل گرم ہو گئے انہوں نے کہا کہ سرکار لگاتار تاریخ پر تاریخ دے رہی ہے اور مراتہ ارکشن کو لے کر جو ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھا رہی اس بیق سرکار کے ہی منتری چھگن بجبل لگاتار سرکار کی مشکل بڑھا رہے ہیں چھگن بجبل نے مانگ کی ہے کہ دو مہینے کے اندر جاتیگت جنگڑنا کروائی جائے سرکار کی مشکلے ہے کہ منوج جارنگے پارٹیل نے 20 جنوری کو مومبئی پوچھ کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے پہلے مکھی منتری منوج جارنگے پارٹیل کو منانا چاہتے ہیں اور تھوڑا اور وقت مانگنا چاہتے ہیں چھگن بینوت کے ساتھ اندرجیت سنگھ نیوز 24 مومبئی داؤد نہیں تو اس کی پرابٹی ہی سہی بھلے ہی انڈر ورڈ ڈان داؤد ابراہیم کو بھارت لانے میں بھارتی جاج ایجنسیا سپل نہیں ہو پائی ہو لیکن داؤد پر بھارت میں سکن جا کسنے لگا ہے اس کی چار پرابٹی نیلام ہو رہی ہے یہ نیلامی پانچ جنوری کو رکھی گئی ہے نیوزہ بھرنے کی آخری تاریک آج ہے خاص بات ہے کہ یہ جو چار پرابٹی ہے اس کی ماں امینہ بی کے نام پر ہے جو اس کے پیتری گاؤں جو کہ رتنگری جلے کے ایک کھیڑ تحصیل میں ہے اس سے پہلے پچھلے آر تس سالوں میں داؤد ابراہیم کی گیارہ پرابٹی نیلام ہو چکی ہے جس میں داؤد کے گھر ناک پڑا میں اس کا ہوتل اس کے علاوہ ڈامر والا بیلڈنگ بھی نیلام ہو چکا ہے یعنی داؤد کی دہست اب گھٹنے لگی ہے یہی کارڑ ہے کہ اب ان پرابٹی کے لیے ایک خریددار بھی ملنے لگے ہیں جب بینو کے ساتھ اندرجی سیمیشن ڈیخور ممبئی مکممتری یوگی آدھتنات نے یوپی میں میٹرو کے بھیستار کا دیا نردیش مکممتری یوگی آدھتنات نے بیٹھک میں لکھنو آگرہ کانپور میٹرو کی سمیچہ کی اس دوران انہوں نے کہا میٹرو سیوہ بھیستار میں نیجی چھتر سیوک کا اوسکھ ہے لکھنو میں چار باگ سے چوک ہوتے ہوئے وصند کنز تک میٹرو کے نئے چرن کے لیے ڈی پی آر تیار کیا جائے جل سے جل پرستاو تیار کرا کر اسے پرستط کیا جائے یہ فیز بڑی آبادی کے اتیادھونی نگری پریوہن کی سوویدہ سے جوڑنا ہوگا موجودہ سمی میں لکھنو اسے سنچالیت ہو رہی میٹرو کو ایک اور سے آئی آئی ایم تک اور دوسری اور تک ایسی پی جائی تک وستار دیا جانا چاہیے کانپور اور آگرہ میٹرو کے لیے دو فیش میں کام جاری ہے جنہیت کے لیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے دھنہ بھاو نہی ہے ساتھ ہی مکمنتری یوگی آجیت نات نے میٹرو ریل پریسر میں سرویس پیسنجر اور سورک چھک کے پکتہ انتظام ہو اس کے بھی نردیش دیئے ہیں کیمرہ پرسان سچین سینی کے ساتھ منوش پان ڈیل لکھنو نیوز نیوز ایک بار پھر سے پورے پسیم مگال میں جیل سری رام کے نارے گز رہے ہیں اس بار کوئی چنانوی مددہ نہیں ہے اس بار ایوڈیہ میں بھگوال سری رام زن مستان پہ ایوڈیہ میں پران پہ سیست بھگوال رام کی ہو رہی رہے ہیں رہے ہیں تو کہہ سکتے کہ دوزار چاہو بیس پہ جس طرح لوگ سما چنانو ہے بی جیل پی اس میسیز کے تحت لوگوں کے بیس میں جا رہی ہے اور بھگوال نارکو ٹیرر اور اسے سمبندت ٹیرر فنڈنگ موڈیول کی پوستاج کے دوران جمکشمیر پولیس کی سپیشل انویسٹیگیٹیو ایجنسی ایسائے کو تب ایک اور اہم کامیابی اس موڈیول کو بست کرنے میں ملی جب جمکشمیر پولیس کی ایسائے ٹیم دوارہ کل سے جاری چھاپے ماری کے دوران دو اور لوگوں کی گریفتاری جمکشمیر سے ہوئی نارکو ٹیرر کے ذریعے جو ہے پاکستان سے انٹرنیشنل بارڈر سے لے کر نیردر دیکھا تک نارکو ٹکس کشمیر گاٹی میں جمہو کے علاقے میں بیجا جاتا تھا جو پیسا ہے وہ پھر ٹیرر بانڈنگ میں پمپ کیا جاتا تھا اور اس کے تار جو ہے پورے جمکشمیر سے لے کر پنجاب اور پاکستان تک جڑے ہوئے ہیں اور اس ماملے میں لگتار جو مجھویر پولیس کی سپیشل انیسٹیگیٹیو ایجنسی چھاندین کر رہی ہے اور یہ جو تازہ گریفتاری ہوئی ہے اسے بھی اہم مانا جا رہا ہے اور آر بھی اس ماملے کو لے کر کچھ ہائی پروفائل لوگوں کی جریفتاریاں ہو سکتی ہیں کیمرو مزو رشید کے ساتھ آج سو سو شرنگر میس 24 مہاراست کے مراتوارہ ریزن میں سوکھے کی بڑی آہت دکھائی دے رہی ہے صرف ناندیر جلے کو چھوڑ دے تو مراتوارہ کے باقی جلوں میں بھو جل کا اس تر جو ہے گر گیا ہے ریپورٹ کے مطابق آس مہاراست 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 جلوں جلوں مہاراست جلوں جلوں ڈی سو مہار کو عدھکاری نے جانکاری دی ہے عدھکاری نے نے بتایا کہ پچھلے پانچ ورشوں میں مونسون کے بعد بھوزل کی اوسط گہرائی چار دشملہ شنی تین میٹر تھی جبکہ 2023 میں باریس کے بعد یہ پانچ دشملہ چار شنی میٹر ماپی گئی ہے بھوزل کی یہ ریپورٹ کئی نہ کئی مرادکوڑا کے لیے آنے والے سمیں میں چندہ کا فشح بتایا جا رہا ہے پتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر اسکتی ایسی ہی رہی تو آنے والے سمیں میں آنے والے مہینوں میں مرادکوڑا گوپھاری پانی کی لکھتا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیامرامین اکلیس سنگھاکوڑ کے ساتھ راہول پانڈے نیوز 24 ممبئی اتر پردیش میں نابالک بچے اور اسکولی چھاتر چھاترائیں اب اسکولی سمیں دوسرے وہاں نہیں چلا پائیں گے اتر پردیش سرکار نے نابالک بچوں کے وہاں چلانے پر اتر پردیش میں اسکولی وین میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا ہوا انیوار اسکول پرابندن کے ساتھ باہن مالکوں کی ہوگی زمیداری بچوں کی سرکچہ کے لیے اب اتر پردیش کے سبھی اسکولی وین میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا انیوار ہوگا یوگی سرکار کے دوارہ اسکو لے کر کے عدیس اتنا جاری کر دی گئی ہے پریوان ویعاق کے پرمک سچیف ایل وینکٹیشن لو نے اسکو لے کر کے عادیس جاری کر دیا ہے جانکاری کے مطابق یہ پروادھان اتر پردیش موٹر واہن نیم اولی میں پہلے سے موجود تھا اور کچھ اسکولی وین میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے بھی تھے اب اس نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سبھی اسکولی وین میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی سمیہ سیمہ تائی کر دی گئی ہے اسے لگوانے کے لیے واہن مالکوں اور اسکولز انچانکوں کو تین مہینے کا سمیہ دیا گیا ہے نیم کا اولنگن کرنے پر کٹھور کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی جس اسکولی وین میں بچہ جا رہا ہے اب بھگاوک دیکھ سکیں گے سی سی ٹی وی کیمرے کے مادنم سے کی بچہ کیا کر رہا ہے اور بچوں کے ساتھ ہونے والی اپنی اگھٹنا پر بھی انکوش لگے گا کیمرے پرسن دھرمین ساہو کے ساتھ مروش پانڈے لکنو نیوز 24 یہ ہے دیش کا پہلا ہائی ہیڈ وارٹر پمپ اور یہ وارٹر پمپ استعمال کیا جا رہا ہے لڈاک جیسے درگم علاقوں میں بھارتیہ سینا اس وارٹر پمپ کا استعمال کر رہی ہے اور کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان تصویروں کے ذریعے یہ آپ دیکھئے یہ کھردنگلہ ٹاپ ہے اور دیکھئے بہت زیادہ برفاری ہوتی ہے وہاں پر سب سے زیادہ دکھت ہوتی ہے سینا کے جوانوں کو پینے کے پانی کی اور ہائی ہیڈ جو وارٹر پمپ ہے یہ جو ہائی ایلٹیٹوٹ ایریا ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کارگر ہوتا ہے اس کے ساتھ اب ہم آپ کو دکھائیں گے سٹینلیس ٹیل پف انسولیٹڈ یہ وارٹر ٹینک ہے یہ آپ دیکھئے دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی نارمل سا وارٹر ٹینک ہے لیکن یہ بہت خاص ہے اور یہ بھی جو دعویٰ کیا گیا کمپنی کی اور سے کہ دیش کا پہلا ایسا وارٹر ٹینک ہے وہاں رہنے کے دوران کسی بھی طرح کی پرشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کیامرامین پاون کے ساتھ پنکر شرما نیوز 24 جمعو اتر بھارت میں پڑ رہی تھنڈ اور پہاڑی لاکوں میں ہو رہی براباری کا سر میدانی لاکوں میں خاصا دیکھا جا رہا ہے خاص کا اگر ہم بات کریں یا تایات ویوستاؤں میں تو ٹرین کا خاصا سر دیکھا جا رہا ہے ٹرین لگاتار لیٹ چل رہی ہے یعنی ایک سے چھ گھنٹے تک ٹرین لگاتار جو ہیں وہ لیٹ چل رہی ہے مانا جا رہا ہے جو کوہرا ہے اس کا خاصا اثر دیکھا جا رہا ہے اور موسم بیواغ نے بھی صاف کیا ہے کہ آنے والے کچھ دن ایسے رہ سکتے ہیں لگاتار جو سنکھیا ہے وہ کم اور زیادہ ہو رہی ہے دور دراز سے آنے والی ٹرینیں پانچ پانچ گھنٹے لیٹ چل رہی ہے یقیناً جو پریشانیاں ہیں آم جن کو اٹھانے پڑ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو یادہ آت ہے کافی زیادہ پروابیت ہے خاص کا ٹرین سے سفر کرنے والوں کو پریشانی اس بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ ٹرینیں کافی لیٹ چل رہی ہیں گنٹبوے ستان پر لیٹ پہنچ رہی ہیں اور جہاں سے انہیں جانا ہے وہاں پر بھی ٹرین لیٹ پہنچ رہی ہیں یقیناً یہ کوہرے کا اثر ہے اور موسم بیواغ نے صاف کیا ہے کہ آنے والے کچھ دن رہ سکتے ہیں ایسے ہی کیونکہ لگاتا ٹھنڈ ہے براباری پڑ رہی ہے تو یقیناً جو ابھی تاجہ تصویریں ہیں 20 سے زیادہ ٹرینیں جو ایسی ہیں وہ لیٹ چل رہی ہیں یعنی کوہرے کے قارن اور یہ جو مانا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دن ایسے ہی رہ سکتے ہیں کیمسن سنجے کے ساتھ راہول پرکاشی سوڑی فو ڈلے